بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ آج میں احساس امرجنسی کیش کا جو پروگرام ہے اس پر بات کرنا چاہتی ہوں یہ پروگرام کیا ہے اس میں جو بینیفیشریز ہیں ان کی نشاندہی کیسے ہو رہی ہے ان کو پیمنٹ کیسے کی جارہی ہے آج میں تمام پروسس کی تفصیلات بتانا چاہتی ہوں احساس امرجنسی کیش جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اتنا بڑا سماجی تحفظ کا جو پیکج ہے آج تک نہیں آیا بارہ ملین خاندانوں کو بارہ ہزار روپے پر فیملی ملیں گے اس کا ٹوٹل بجٹ جب یہ شروع ہوا تھا تو وان فورٹی فور بلین تھا ہمیں صوبوں کی جو اس میں اشتراک ہے جو پارٹسپیشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی یہ بارہ سے تیرہ ملین فیملیز ہو گئی ہیں تو اگر تیرہ ملین فیملیز کو آپ فیملی ہاؤس ہول سائز سے ملٹپلائی کریں سکس پوائنٹ سیون سے تو کوئی ایٹی سیون ملین تقریبا یہ بنتا ہے جو ایک پاکستان کی بہت بڑی آبادی ہے تو میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا پروگرام ہے اور یہ جو بارہ ہزار روپے دیے جارہے ہیں یہ ون ٹائم اسسٹنس ہے ایک دفعہ دی جائے گی حکومت پاکستان یہ جو کرونا وائرس کی سیچویشن ہے اس کے رسپانس میں یہ دی جارہی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے باعث جو لوک ٹاؤنز ہیں بہت سے جو لوگ ہیں ان کی بزنسز افیکٹ ہوئی ہیں جو دہاری دار مزدور ہیں خصوصاً ان کی دہاریاں نہیں لگ رہی ہیں اور بہت سے لوگ معاشی مشکلات میں آئے ہیں اور اسی چیزوں کے پیش نظر یہ احساس امرجنسی کیش پروگرام جو ہے اس کی تشکیل دی گئی ہے اور اس پر بہت تیزی سے عمل درامت ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے کہا فیل وقت تیرہ ملین فیملیز کے لیے یہ ہے اور کیونکہ ہم نے پروگرام بزریا ایس ایم ایس چلایا ہے اگر ریکوست زیادہ آئیں گی اور وہ لوگ حقدار کرائے پائیں گے تو پھر اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے پہلے میں بات کروں گی کہ یہ جو حقداروں کی نشاندہی کس طرح سے ہو رہی ہے اور پھر میں بات کروں گی کہ پیمنٹ کس طرح سے ہوگی حقداروں کی جو نشاندہی ہے وہ ہم نے اس کے لیے تین کیٹیگریز بنائی میئیں سب سے پہلی کیٹیگریز ہماری وہ احساس کفالت کی خواتین ہیں جن کو ابھی ہم دو ہزار روپے دے رہے ہیں ان کو ہر مہینے اگلے چار ماہ کے لیے اضافی ایک ہزار دیا جائے گا اور ان کو یک مشت بارہ ہزار دیا جائیں گے دوسری کیٹیگریز میں وہ لوگ ہیں جو احساس کفالت کی جو سب سے نیچھرے والے لوگ ہیں ان سے ایک اوپر کی کیٹیگری ہے جو بھی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور اگر وہ ہمیں ایس ایم ایس کریں گے اور ان کے جانچ پر تال ہو جائے گی تو ہمارا تخمینہ ہے کہ چالیس لاکھ لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے تیسری کیٹیگری ہماری ڈسٹرک لسٹ سے متعلق ہے یہ کیٹیگری ہمیں کیوں بنانی پڑی وہ اس لیے بنانی پڑی کہ جو ہمارا نیشنل سوشی اکنومک ڈیٹا بیس ہے ایک دو ہزار دس کا ہے جو دو ہزار بیس کا ہے وہ ابھی پوری طرح بنا نہیں تو بہت سے لوگ اس سے باہر ہیں اور ان باہر کے لوگوں کو بھی ہم ان کو بھول نہیں سکتے اور اس لیے ہم نے ڈسٹرک کو بھی یہ اختیار دیا کہ وہ بھی لسٹ کمپائل کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں یہ یاد رہے کہ جو بھی لسٹ ہو اس پہ ویلت پروفائلنگ کا بیٹا جو ہے وہ لازمی لگے گا یعنی کہ آپ سرکاری ملازم ہیں آپ کے پاس گاڑی ہے آپ فورن ٹرائول کرتے ہیں تو اور بہت سے اور پارامیٹرز ہیں زیادہ آپ کے بل آتے ہیں تو آپ اس لسٹ سے خارج ہوں گے جو گرافک ڈسٹریبیوشن اس کی کیسے ہوگی چار صوبے ہیں اے جے کے جی بی ہے آئی سی ٹی ہے اس میں آبادی کے مطابق کوٹا رکھا گیا ہے این ایف سی کے مطابق ہم اس لیے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ این ایف سی میں اے جے کے اور جی بھی شامل نہیں ہے تو دو ہزار سترہ کا جو سنسس ہوا تھا اس کے مطابق ہم نے پاکیولیشن کے بیسس پہ یہ کوٹا رکھا ہے اور یہ چار اشاریہ پانچ میلین چار میلین اور تین اشاریہ پانچ میلین یہ بارہ میلین کی جو باسکٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو پی کرے گا اگر صوبے اپنے اور بھی لوگ شامل کرانا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے اوریڈی پنجاب سے بات ہو گئی ہے پنجاب ساتھ لاکھ لوگوں کے پیسے اپنی بجٹ سے دے گا سندھ جو ہے وہ دھائی لاکھ لوگوں کے پیسے اپنے بجٹ سے دے گا اور کے پی نے بھی اسی طرح ایکسٹرہ لوگ مختص کیے ہیں اور دیگر فیڈریٹنگ یونٹ سے بھی بات ہو رہی ہے ایساس ایم ایجنسی کیش کی جو سٹارٹنگ پورنٹ ہے جیسے کہ شروع ہوتا ہے وہ ایک ایس ایم ایس کیمپین ہے ایٹ ون سیون ون پہ پچھلے بہتر گھنٹے سے لوگ ہمیں اپنے آئی ڈی کارڈ نمبرز ایٹ ون سیون ون پہ ایس ایم ایس کر رہے ہیں اور جب وہ ایس ایم ایس کرتے ہیں تو ان کو ایک پریلمنری میسج جاتا ہے اقتدائی طور پر ایک میسج جاتا ہے کہ آپ انیلیجیبل ہیں کچھ لوگوں کو سب کو نہیں کچھ لوگوں کو الیجیبلیٹی کا بھی میسج جاتا ہے کہ جی ہاں آپ حق دار ہیں پیمنٹ کا انتظار کریں اور کافی لوگوں کو میسج جا رہا ہے کہ اپنی دسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن سے رابطہ کریں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میسجز کس طرح جا رہے ہیں اور ان کے آگے کیا ہوگا ایک ساتھ سٹپ پروسس ہے ساتھ ڈیٹا بیسز کو جب آپ سی این ایسی بھیجیں گے تو ساتھ ڈیٹا بیسز کو وہ ہٹ کرے گا پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ویالیڈ سی این ایسی ہے یا نہیں اگر غلط سی این ایسی ہوگا آپ نے یہ ایک ہنسہ چھوڑ دیا تو وہ آپ کو کہہ گا بسط معذرت بھیجا گیا سی این ایسی ایکس وار زیڈ درست نہیں ہے پھر وہ دیکھیں گے آپ کی ایک اور سینٹی پیرامیٹرز دیکھیں گے اور اس کے بیسز پہ ایک اور ایس ایم ایس جائے گا کہ بسط معذرت بھیجا گیا سی این ایسی آپ اس سکیم کے اہل نہیں ہیں چوتھے لیول پہ یہ گورنمنٹ سی این ایسی کی کی ڈیٹا بھی اس کو ہٹ کرے گا اب یہ یاد رہے کہ گورنمنٹ سیونٹس کا جو ڈیٹا فیل وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ فیڈرل این پروینشل گورنٹس کا ہے ریلوے پاکستان پوسٹ اور بی آئی ایس پی کا ہے اٹانومس ایجنسیز کی پیرولز ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے 48 آرز میں جب ہم ویلت پرو فائلنگ ٹیسٹ کریں گے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی کب ٹیسٹ کریں گے تب تک ہمارے پاس یہ اٹانومس ایجنسیز کے بھی پیرول موجود ہوں گے تو اگر اس وقت کوئی کسی پی آئی اے کے اہل کار کوئی ایف بی اے آر کا اہل کار کوئی سوی گیس کا اہل کار ہمیں ایس ایم ایس کرتا ہے تو وہ یہاں پکڑا نہیں جائے گا اس کو یہ نوٹفیکیشن نہیں آئے گی کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں اگر سی این آئی سی ان تین مرملوں سے گزرتا ہے تو وہ آگے ہمارے نیشنل سوشیو اکنومک ڈیٹا بیس کو ہٹ کرے گا نیشنل سوشیو اکنومک ڈیٹا بیس میں دو لیولز ہیں پاورٹی لائن کے نیچے دو لیولز ہیں ایک وہ لیول ہے نیچے والی جس کو ہم آلریڈی کفالت ایکزٹ کر کے ان کو بی آئی کفالت میں شامل کیا ہے اگر وہ کیونکہ ہمارے کفالت والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ایمرجنسی کیش چاہیے اور ان کو بھی ہم چار مہینے کی یک مشت پیمنٹ کریں گے تو اگر ڈیٹا بیس میں وہ یہاں آئے گا تو ان کو اگر عورت ہمیں ٹیکسٹ کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ سی این آئی سی نمبر ایکس وائی زیٹ احساس ایمرجنسی کیش کی حق دار ہیں پیمنٹ نوٹفیکیشن کا انتظار کریں اگر اس عورت کا شوہر ہمیں ٹیکس ایس ایم ایس کرے گا تو اس کو جواب جائے گا آپ سی این آئی سی نمبر ایکس وائی زیٹ کی زوجہ حق دار ہیں پیمنٹ نوٹفیکیشن کا انتظار کریں اور اگر ان کے کوئی انمارٹ بچے ہمیں ٹیکسٹ کریں گے تو ان کو جواب ملے گا کہ آپ کی والدہ حق دار ہیں پیمنٹ کا انتظار کریں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر ایک فیملی میں ایک ہی اسسسٹنس جائے اگر ہم یہ انمارٹ اور میریٹ کا چیک نہ رکھیں تو ایک فیملی میں پچھار پانچ چھے جتنے بھی ہوں گے سارے بچے اپلائی کریں گے آگے چلتے ہیں اگر کوئی اس کیٹیگری میں نہیں ہے تو ان کا نام اس میں اگر شامل ہے اگر آپ دیکھ لیں نا کہ ایک سے سو ہے اگر ہم ایک سے زیرو سے سولہ کو ہیلپ کر رہے ہیں اب ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایس ایم ایس کرے گا جو سولہ سے چھبیس میں بھی ہو تو ہم اس کو بھی ایمرجنسی کیش دیں گے تو یہ وہ باسکت ہے جو سولہ شہریاں ساتھ سے چھبیس تک کی ہے اس میں اب ہم ایک چینج لے کے آئے ہیں عورت کے بجائے ایمرجنسی کیش کے لیے آدمی کو آفرائز کیا گیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو معاشی طور پر جن کو سب سے زیادہ جن پر اثر ہوا ہے وہ ہمارے دہاری دار طبقہ ہے اب وہ آدمی لہور میں کام کر رہا ہے کراچی میں کام کر رہا ہے بیوی اس کی محمد انجنسی میں ہے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی آپ بیوی کھکھیں جا کے لیں تو ہم نے اس کی لیے چینج کیا کہ اگر آدمی ٹیکسٹ کرے گا ایس ایم ایس کرے گا تو اس کو میسج جائے گا کہ آپ شناختی کارڈ نمبر ایکس وائز ایٹ حق دار ہیں پیمنٹ نوٹفیکیشن کا انتظار کریں اس کی بیوی کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کے شوہر حق دار ہیں اب یہ شوہر پیئے کہ اگر وہ پیسے بیوی کو بھیجنا چاہے تو اس کو بے شک برانچلس بانکنگ چینل سے بھیج دے اور اگر اس کیاٹیگری کی طرح اگر اس کیاٹیگری میں بھی ان کے انمیرٹ بچے اپلائے کریں گے تو ان کو بھی نوٹفیکیشن ملے گی کہ آپ کے والد کی نوٹفیکیشن ہو گئی ہے اب اس میں کچھ مسائل بہت چھوٹی پرسنٹیج میں آئیں گے ایک لڑکی نے مجھے ریڈیو پروگرام میں لائف کرتی ہوں اس میں کال کر کے کہا کہ مجھے نوٹفیکیشن آئی ہے آپ کے والد حق دار ہیں مجھے میرے والد کی تو دیت ہو گئی ہے اب لوگ نادرہ میں اپنے کوائف اپ ڈیٹ نہیں کراتے ڈیٹس ریپورٹ نہیں کرتے برٹس ریپورٹ نہیں کرتے میریجز ریپورٹ نہیں کرتے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو پرابلم ہوگا اس میسیجز میں تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ چیزوں کی سنسیشن مت بنایا کریں کیونکہ دیٹا کی کچھ بہت سٹرنٹس ہوتی ہیں کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور ہم آپ کو ٹرانسپیرنٹلی بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح کنسٹرکٹڈ ہے اب جو لوگ اس تمام سسٹم سے گزر جائیں گے ان کو نوٹیفیکیشن یہ آئے گی کہ آپ اپنی ظلہی انتظامیاں سے رابطہ کریں اور بہت سے ویل ٹو ڈو لوگ بھی جو ہیں جو ایف بی آر میں کام کرتے ہیں ان کو بھی یہی نوٹیفیکیشن آئے گی کہ آپ ایف بی آر میں ہیں بہت باقی اداروں میں ہیں آپ کے دوست ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس بھی ہوں گے گاڑیاں بھی ہوں گی ان کو بھی یہی نوٹیفیکیشن ہوگی کیونکہ نہ وہ گورنٹ سرونٹ ہے نہ وہ لور پاورٹی بریکٹس میں ہیں تو آج کل جو یہ سنسیشنل ازم ہے کہ جی میرے تو دوست کی چار گاڑیاں ہیں اور اس کو بھی یہ نوٹیفیکیشن آگئی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا چار گاڑیوں اور بینک اکاؤنٹ والا دوست آگے کہاں سے اگزٹ ہوگا نیکسٹ اب جب یہ جو زلے کو جو جا رہی ہے زلے والی جو کیٹیگری ہے اور ایک کیٹیگری ہے ویب پورٹل والی کیونکہ سب ہمیں ایس ایم ایس نہیں بھیج رہے کچھ لوگ ویب پورٹل پہ جا کے ڈال رہے ہیں اپنا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی نوٹفیکیشن آتی ہے کہ آپ زلے والی کیٹیگری میں مگر ان کے لئے فارم کھل جاتا ہے کہ وہ وہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کریں یہ تمام لسٹ ہم کنسالیڈیٹ کر کے پروونسز کو بیجیں گے پروونسز اس میں اپنی لسٹ ایڈ کریں گے اب یہ لسٹ ہمارے ایس ایم ایس سسٹم سے گزرینی بھی یہ ساری جو کنسالیڈیٹ لسٹ ہوتی ہے وہ ہر زلے کا ڈی سی اپنے یونیک لاغن پاسورڈ سے اپلوٹ کرے گا یا کرے گی ہمارے پورٹل پہ کہ یہ ہماری کنسالیڈیٹ لسٹ ہے ہم اس لسٹ سے کیا کریں گے وہ اگلہ ایک آٹسٹپ پروسس ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو زلے کی لسٹیں ہیں وہ میری ایس ایس کی مل سے نہیں گزری دی تو میں نے تمام پروسس ریپیٹ کرنا ہے دوبارہ سے سی این آئی سی ٹھیک ہے یا نہیں دوبارہ سے سینٹی چیک اور رگریکٹ دوبارہ سے گورنمنٹ سٹیٹس اپنا سپاؤس کا اور وہ ایگزٹ دوبارہ سے ہماری ایک کیٹیگری جو لوس پاورٹی لائن دوبارہ سے دوسری پاورٹی لائن اور اسی طرح میل فیمیل آخر میں یہ دبا بہت امپورٹنٹ ہے آٹھ نمبر پوسٹ ڈسٹرک لسٹ کا جو آٹھ نمبر ہے یہ ویلت پروفائلنگ ہے ویلت پروفائلنگ ہم نے اس لیے آخر میں رکھی ہے کیونکہ اس وقت بھی ہم ڈیٹا لینے کی کوشش کر رہے ہیں سٹیٹ بانک کو ہم نے لکھا ہے کہ جن کی ہمیں یہ انٹریسٹ نہیں ہے کہ کس کے پیسے کتنے ہیں بانک میں وہ پریبیسی کانفیڈنشیالیٹی کے تحت پروٹیکٹڈ ہے ہمیں انٹریسٹ یہ ہے کہ کس کے بانک اکاؤنٹ پچاس ہزار روپے سے زیادہ ہیں اور جس کا بانک اکاؤنٹ پچاس ہزار روپے سے زیادہ ہے اس کو ایگزٹ ہونا ہے اس سے وہ ڈیٹا ہمارے پاس ابھی نہیں ہے امید ہے کہ مل جائے گا اگلے اٹھالیس کھینٹے میں ایف بی آر سے مانگا ہے کہ صرف بتا دیں کہ فائلرز کون ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت سے گورنمنٹ کے زیلی ادارے ہیں جن کی فنکشنریز کی ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے اگلے اٹھالیس کھینٹے میں یہ ویلت پروفائلنگ کا ڈیٹا جب زیادہ اچھا ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی فائنل ایس ایم ایس کی آئی ڈی کارڈ کی لسٹ اس میں سے رن کریں گے ایس ایم ایس کی نہیں دسٹرکٹ کی اور اپنی اور اس دن آپ کے تمام دوست جن کے پاس گاڑی اور بینک اکاؤنٹ سے ان کو میسج ملے گا کہ آپ اس کی حق دار نہیں ہے اور کافی سنسٹیوٹی اور سپیسیفیسٹی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فائنل حق داروں کو میسج جائے گا کہ جی آپ حق دار ہیں وہ کافی حد تک درست ہوگا اور مگر اس سے پہلے میں آپ صرف ویلتھ پروفائلنگ کا بتا دوں کہ ابھی ہمارے پاس جو ویلتھ پروفائلنگ کی دیتا ہے وہ ٹرائولنگ کا ہے سیلف اور سپاؤز اس میں ہم بچوں کو نہیں رکھتے کہ اگر کوئی بڑے ماں باپ ہیں اور ان کے بچے اچھے حال میں اور ان کو پوچھ نہیں رہے تو ہم ان کو اس مکس میں نہیں لاتے ٹرائولنگ گاڑی ایوریج منتلی بل پی ٹی سی ایوریج منتلی موبائل بل پاسپورٹ کی اپلیکیشن ویا اگزیکٹیف سینٹر مجھے بار بار یہ سوال آرہا ہے کہ پاسپورٹ ہونے پہ لوگوں کو اگزٹ تو نہیں آپ کر اگر اس نے کسی اگزیکٹیف سینٹر سے بنایا تو ایک پروکسی ہے کہ اس کی زیادہ means ہیں اور گورنمنٹ ایمپلوئیز کو تو میں آپ کو بتا چکی ہوں ابھی تک ہم نے بات کی ایڈنٹیفیکیشن آف بینیفیشریز کی بات کی احساس امیجنسی کیش جو حق دار ہیں ان کی نشاند اب پیمنٹ جو ہیں آپ بہت سن رہے ہوں گے کہ فلاں ریٹیل آپ ریٹیل آپ ریٹیل آپ مگر آپ کو یہ بات سمجھ رہی چاہیے کہ جب حکومت بلینز آف روپیز ایک پروگرام میں پیمنٹ کرتی ہے تو آپ کو ایک سسٹم فالو کرنا ہوتا ہے ہم نے دو ہزار انیس میں ایک شفاف پروکیورمنٹ پروسس سے ہم نے دو کمرشل بینک کو کے ساتھ پارٹنرشپ کیا اور جو دیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہم نے لگایا ہے اس کی کنسلٹیشن سٹیٹ بینک کے ساتھ کنٹرولر جنرل آف 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 ہوئی تھی کمپیٹیشن کمیشن نکلے اس کی نتیجے میں ہمارے پاس اس وقت دو کمرشل بینک ہیں حبیب بینک اور بینک الفلا اور ان کی جو برانچز ہیں اور ان کے جو پارٹنر ریٹیلر ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانے ہوتی ہیں جہاں سے لوگ جا کے انگوٹہ لگا کے پیسے ہوتے پیمنٹ ان کی ذریعہ ہوگی ابھی صبح میں اور میرے دو سیکریٹری ہم بینک پریزیڈنس سے میٹنگ کر رہے تھے تیل کوز کے بینک پریزیڈنس سے میٹنگ کر رہے تھے ابھی میں نے بارہ بجے ختم کی ہے کہ ہم نیٹورک کیسے بڑھائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹچ پوائنٹس ہوں ہر یہ لوگ اگر آپ کی برانچ پہ آئیں تو آپ انگوٹھے کی ویریفیکیشن کے بعد ان کو پیسے دے دیں بینک کی انٹیگریشن نادرہ کے ساتھ ہے تو جو ایک سال میں ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ ہماری انٹیگریشن بینک اور نادرہ کے ساتھ ہے اور اس کے بغیر یہ اتنے سکیل پہ دیسائیڈ کیا کہ ہمارے اپنے ایکسٹر لوگوں کو بھی ہیلپ کریں اور اگر ان کو زیادہ پیسے دینے ہو تو وہ بھی اسی کے بھیجوائیں گے جیسے سندھر پنجاب کہہ رہیے کہ ہم ایکسٹر لوگوں کے پیسے دیں گے کے پی کہہ رہا ہے کہ ایکسٹر لوگ جو آپ کے ایڈنٹیفائیڈ لوگ ہیں ان کو ہم ایکسٹر پیسے دیں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب یونیفارمٹی آ جائے تو جیسے کہ میں نے بتایا عورت ایک طرف بینکوں کو اور ناظرہ کو لسٹ پش ہوئی دوسری طرف لوگوں کو دہاری داروں کو کہ ان کی فون ستے ایس ایم ایس آئے کہ جی آپ جا کے پیمنٹ کلیکٹ کریں اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اگر دہاری دار کے پاس فون نہیں تو ہمیں فیلڈ سے یہ فیڈ بیک آ رہی ہے کہ جن کے پاس فون نہیں ہیں ان کے لیے لوگ ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو اگر آپ نے سو بندہ ریجسٹر کیا ہے تو جب نوٹیفکیشن بھی آپ کو آئی گی پھر آپ کی ذمہ باری ہے کہ آپ نے ایک ایک بندے کی CNIC کو بتانا ہے تم جاؤ اپنا ID کارڈ لے تم رگریٹ ہو گئے ہو جن نے ان کے بہاف میں میسجنگ کی ہے تو یہ سمپل پروسس ہوگا وہ دکان پہ جائیں جو ہے وہ ریسیف کر لیں گے اور ان کے آگے یہ یہ ریٹیلرز ہیں اور ہم ان ریٹیلرز کی جو سائز ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر گلی میں لوگوں کو یہ ملے آخر میں تھوڑے چیلنجز اور ڈیپینڈنسیز بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سماجی تحفظ کی ڈسبرسمنٹ ہے سب سے بڑی پاکستان کی دہائیوں پہ محیط ہسٹری ہے اور یہ ایسے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے ایسے تناظر میں ہو رہی ہے جہاں لاکھوں دہاری داروں کی مزدوری پچھلے شدید مشکلات میں ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی گاڑی میں راشن لے کی جاتا ہے تو اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے ہمیں معلوم ہے ہم کتنا sensitive کام کرنا جا رہے ہیں اور پھر ایسے تناظر میں جہاں دو لوگ کٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے ایک گز کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے تو ہم نے یہ کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہے ہماری dependencies ہیں provincial government سے ہم نے کہا ہے کہ آپ public buildings کھولیں تاکہ ہم cash distribution centers وہاں لگائیں خالی دکانوں پہ ہماری reliance نہ ہو وہاں security arrangements provide کریں تاکہ لوگوں کی cues manage ہوں تاکہ وہاں پہ جو bank cash move کرے گا اس کی security ہو lockdowns ہیں ہم نے request کیا provincial government سے کہ وہ نرمی کریں تاکہ یہ retailer چھوٹی دکانے وہ کھلی رہیں جو district سے list یں بن رہی ہیں ہم ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ deserving non deserving کا خیال رکھیں مگر ہمارے پاس جو list پروونس سے آئے گی ہم اس پہ wealth profiling چیک کریں گے ہمارا totally automated system ہے اگر میں بھی چاہوں کہ ایک cnic اس میں ڈال دوں تو میں نہیں ڈال سکوں گی ہاں اس میں لوگوں کی grievance ہوگی لوگ کہیں گے کہ میں تو بہت اچھے حال میں تھی میرا شار فوت ہو گیا کیا میں تو بہت اچھے حال میں تھا میں ملک سے باہر تھا اور اب مجھے فلا ملک نے نکال کے باہر بیج دیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لڑکی کہہ رہی ہے میرے باپ کو نوٹفیکیشن آگی وہ فوت ہو گیا اس قسم کی grievance ہوگی مگر اس کے لئے ہمیں ایک appeals کا process بنائیں گے ان کو reconsider کریں گے مگر جو پہلی جو wave آئی گی یہ لوگوں کو سمجھ نا بہت ضرور ہے کہ وہ پورے digital end to end automated system سے آئی ہے جس میں کوئی human discretion نہیں ہے تو آپ سے میرا یہ التماس ہوگی کہ کوئی ایک آج اس اس کی negative height اس لئے create نہ کریں تا کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک digital system ہے اور ایک appeals process بھی موجود ہے پھر provincial government سے ہم یہ بھی کچھ دن پہلے جب provincial گرس صوبائی حکومت ہیں یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ اپنی scheme نکال یں تو ان کے ہم سخت خلاف تھے بلکہ کل ہی چیف منسٹر پنجاب سے خود میری بات ہوئی اور ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ پنجاب حکومت اپنی چار ہزار والی ٹرانش جو ہے وہ نہیں چلائے گی ایکسٹرا پیسے اسی میں ڈالے گی وہ ہم نے کیوں کیا کیونکہ اگر حکومت پنجاب چار ہزار کا اشتہار نکالتی اور ہم لوگ بارہ ہزار کا اشتہار نکالتے تو جو دکاندار ہے وہ آدمی کو بچارے بھولے دہاری 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 یہی کہتی بھئی تمہارے چار ہزار آئیں بارہ ہزار نہیں آئیں کیونکہ ہم نے جب انٹرنیشنل ایکسپیرینسز دیکھے تو ہمیں یہی پتہ چلا کہ اس قسم کی سکیموں میں ایمرجنسی کیش ڈسبرسمنٹ میں کنسسٹنسی آف میسج بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن کے پاس ایسے آئے ان کو بارہ ہزار روپے ہی مل رہے تو یہ الحمدللہ ہماری کنسنسس ہو گئی ہے پروونسز کے ساتھ جو ہمارے بینکس ہیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پوائنٹ آف سیلز کھلے رکھیں اپنے ریٹیلرز کو کے پاس کیش کی فرامی رکھیں اور جو بہت ہی اہم چیز ہے بہت ہی اہم چیز سینیٹیشن ریکوارمنٹ ان دا کانٹیکسٹ آف کرونا وائرس اور جو بھی آئے گا پیسے لینے کیونکہ یہ بائیومیٹرک ہے انگوٹھا لگا کے پیسے لینے اگر ہم بائیومیٹرک نہ رکھیں تو کرپشن کا وزار درم ہو جائے گا بائیومیٹرک ہم نے رکھنا ہے ہمارا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم اسی طرح بنا گئے اور اس کے لیے انگوٹھا لگانے سے پہلے الکول سواب انگوٹھا لگانے کے بعد الکول سواب ہاتھ دونے کا بندوبست اس کو سٹرکلی کمپلائنس کی ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور سٹیٹ بینک سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس آپ کے لیے ہمیں نئے کرنسی نوٹ دیں اور بینکوں کی جو فنڈنگ ریکوائرمنٹ سے اس کا وہ کریں تو یہ پورا ایک میسیب آپ اپریشن اگلے ہفتے جا ہونے جا رہے ہیں میسیب آپ اپریشن اور اس میں ہمارے پروینشل گورنمنٹ بینک سٹیٹ بینک وغیرہ وغیرہ کی نادرا کی تو ہمیں پارٹنرشپ درکار ہے مگر آپ لوگوں کی بھی پارٹنرشپ درکار ہے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پورا سسٹم ہم نے ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ نادرا کے اشتراق کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہم نے کیا ہے اور یہ تمام بیک اینڈ جو ویلت پروفائلنگ یہ نادرا ہمارے ساتھ بلکل بہت کلوزلی کام کر رہے تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نہ صرف میرا سٹاف بلکہ نادرا کے بھی جو انجینئرز ہیں جو سافٹویر انجینئرز ہیں جو ویب انٹرفیسز مینج کر رہے ہیں جو ایس ایم ایس میسیجز انٹرفیس کر رہے ہیں وہ لڑکے پچھلے میرے خواہد سے کوئی ایک ہفتے سے کوئی نہیں سویا تو میں ان کا پبلک لی بھی چیرمن نادرا کا اور میرے جو اپنے دو سیکٹریز ہیں میرے جو سینئر مینجمنٹ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں میں سٹیٹ بینک کی شکر گزار میں پارٹنر بینک کی شکر گزار میں پی ٹی اے کی شکر گزار اور پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ اب ہمارا کام بہت زیادہ مدد ملی ہے یہ تمام کام وزیراعظم کی سرپرستی میں ہو رہا ہے وزیراعظم کی سٹرکٹ ہمیں انسٹرکشن ہیں کہ یہ تمام کام یہ میرٹ بیسٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی سیاسی انسر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو سیاست سے اباگ بورڈ ہو کے بلکل میرٹ یہ چیز کرنی ہے تو میں ان کی سرپرستی بھی ان کا بہت سرپرستی کی سرپرستی ہوگی کیونکہ اس کا بھی دیٹا نہیں ہے آپ کے پاس اور اس کے سبسر پرستی ہے کہ سرپرستی ہے کیا اس کے چاریز ہیں اور چاریز ہیں تو یہ چاریز نہیں ہونے جائے کیونکہ بہت جو قریب لوگ ہیں اور دیاری آرہ ہیں وہ چاریز بھی بہت 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 شکریہ جی دو بہت اہم سوال آپ نے کی سب سے پہلے تو یہ جو ڈیٹا بیس سے گزرنا یہ فیلٹریشن پروسس آخر میں آپ کے پاس جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ آپ کافی سائنٹیفکل کافی وسوک سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ورنیربل لوگ ہیں نمبر ایک نمبر دو ہم منسٹری آف انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اس وقت انڈسٹری اسٹیل اسٹیبیشمنٹ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایو بی آئی میں ریجسٹر ہوتے ہیں جو ایو سوشل سیکیورٹی سکیمز میں ریجسٹر ہوتے ہیں اور دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جو ان میں ریجسٹر نہیں ہوتے ہیں جو ڈیلی ویج ہوتے ہیں تو ہم ان سے بھی ڈیٹا لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بات کی 144 billion کی میں نے 200 billion کی بات نہیں کی جو ministry of industries کو ملا گئے دہاری دال مزدوروں کے لیے ہماری اس پوری pipeline میں بہت دہاری دار لوگ آئیں گے مگر ایک اور basket بھی ہے دہاری دار رہوں کی لیے جس پہ ministry of industries کام کر رہی ہے اور جب وہ اپنے data compile کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم بھی اپنی cash machine ان کے لیے چلا سکتے ہیں نمبر ایک دوسری جو اپنے بات پہی کہ sms کی ایک روپیہ ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو wave کرا دیا تھا اپنی ای ان کی 8171 ہے شاید یا 8071 انہوں نے wave کرا دیا تھا اور ہم اس کو ابھی wave کرانے کے آخری مرحلے میں سوال یہ کب تک کمکیر جائے گا یہ اگلا صاحب بتاتی یہ ایک جی ہے کہ لگ جی لوگ جو جی 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 انہائی 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 کب تک فائنل کر ان کی پیمی 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 ہماری جو پیمی ہیں وہ ویڈنس سے پیمی 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 جانا شروع ہو جائیں گی دیکھئے ہمارے لئے اس میں بہت امپورٹن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کام انٹیگری سے ہو دیانت داری سے ہو اس میں چوری نہ ہو اس میں کرپشن نہ ہو اس میں ہیکرز ایکٹیو نہ ہوں اور اس کے لئے یہ سسٹم پراپرلی اس کو ہمیں کنفیگر کرنا تھا تو انشاءاللہ تیاریاں سب مکمل ہو گئی ہیں بینی فیشریز کی ایڈنٹیفکیشن جاری ہے اور پیمنٹ جلدی شروع ہو جائے گی یہ ایک بہت ہی کامپلیکس پراسس ہے اس میں لیئر بائل لیئر بائل لیئر آف پلاننگ ہے اور پھر ہر سٹیج پہ ہم حکومت کے قبائد اور زبابت کی پوری تنہ جو ہے اس پہ کنفارمٹی کر رہے ہیں کہیں ہم نے کوئی ایمرجنسی کلاوز انوک نہیں کیا کہیں ہم نے کوئی سپیشل فنانشل ارینجمنٹ نہیں لیئی کوئی سول سول پروکیورمنٹ نہیں کیا تو یہ تب سب رول بیس طریقے سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے ونسٹے سے 72 آرز بعد یہ پیمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جی میں سب کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میں نے پریزنٹیشن کی ہے یہ میں نے ایک پریزنٹیشن یوٹیوب پہ بھی ایک ویڈیو اس کی ہے تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا ٹویٹر ٹویٹر ہانڈل ایک سانیا نشتر ہے اس سے آپ یہ یوٹیوب ویڈیو جو ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں Thank you very much